جے ہند دوستو UDCRA میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں ہونے والے ورڈ کپ کے اگلے میچ کی دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو پاکستان کے ساتھ ساتھ اب بانگلہ دیش کے ساتھ بھی میچ تھوڑے سے اب آرک رائیولز والے ہونے لگ جائے ہیں کیونکہ بانگلہ دیش کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے کرکٹ میں ایک اگلی الگی ریولری چل رہی ہے تو اس کا بہت ایک انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملتا ہے فیکٹ کی بہت مزہ آتا ہے اس سمیں حالانکہ انڈیا پاکستان جتنا مجھا نہیں ہے لیکن بانگلہ دیش کے ساتھ بھی جب میچ ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اور کافی مزہ بھی آتا ہے اور دیکھا جائے تو تھوڑی سی کام ہے کہ کافی سارا کمزور ٹیم ہے بھارت کے مقابلے لیکن پھر بھی دوستو جو بگ نیوز آ رہی ہیں جو کھیل رہا ہے جو کھیل رہا ہے سب کچھ آپ کو بتا لے گا کیونکہ دوستو مجھے لگتا ہے میں تھک گیا ہوں لیکن ساڑھے چار گھنٹے سے لگا ہوں تب جا کے ایک آسم پچری بورٹ تیار کیا ہے میں نے تاکہ آپ کو نہ کوئی دکت نہ رہے کہ یہ والا پلیر یہاں پہ چلے گا یہ پیسٹرز یہاں پہ چلے گا یا نہیں چلے گا آپ کو یہ سب نہ پتا ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہ کرکبز ہے یہ میرے نہیں بنایا یہ کرکبز نے بنایا ہے میں نے ایسے لگ بھگ دس بارہ ایپ دھونڈ کے ٹویٹر کھنگال کے پورا تب جا کے میرے دوستو تیار کیا ہے پیچھ ریپورٹ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن آپ لوگ غلطی کیا کرتے ہو سبسکرائب کر لیتے ہو لیکن اس کے بعد دوستو آل پر کلک کرنا بھول جاتے ہو یہ چیز ہمیشہ مائنڈ میں رکو کسی بھی یوٹیوبر کو تو اگر آپ سبسکرائب کر رہے ہو تو آل پر کلک ضرور کرو تب ہی دوستو جب وہ اپنی اگلی ویڈیو ڈالے گا اس کی نوٹیف کشن آپ کو تب ہی آئے گی ٹھیک ہے تو اگر میری ویڈیوز آپ کو چاہیے تو بیل آئیکن پر جا کے آل پر کلک ضرور کریں ٹھیک ہے یا میری ٹیم چاہیے آپ کو تو آپ کو کرنا کیا ہے تو آپ کو میری ٹیلیگرام جوائن کرنا اگر آپ کو میری پرائیم ٹیم ملتی ہے یو ڈی سی آرے کی ٹیم دوستو فری آف کوسٹ پیسے ماں نہیں لیتا کسی بھی جس کا نہیں لیتا دوستو تو چلیے بھی سے کلیر کرتے ہیں بیڈیوبر کا لنک پڑھا ہے وہ دیکھ لینا آپ ایڈی لیڈ اوول کیا بات ہے ایڈی لیڈ پہ تو کوئی میچ ہی نہیں ہوگا دیکھیں جنا کیا کوئی ہوا ہے چک تو کر لینا ایک بار کنفرم کرنا ضروری ہے پہلا میچ ہو جائے گا ایڈی لیڈ پہ یہاں پہ صوبی والا میچ ایڈی لیڈ پہ تو کوئی دکھت نہیں ہے پتہ لگ جائے گا پچھ کیسا بھی کر رہی ہے اور ایک اور بار دوستو سب سے ضروری جہاں سے سننا اگر ایک دن میں دو میچ سیم گراؤنڈ پہ ہے نا تو مطلب سیم پچھ پہ ہوں گے اب آپ کہیں گے سر یہ کیسے جلوری ہے کہ سیمی پچھ پہ ہو دوستو پچھ جو ہے نا وہ ہی نہیں دھو تین گھنٹے ایک دن میں دھو تین میں تیار ہوتی ہے پچھ کو تیار کرنے میں دل لگتے ہیں بہت سمیل لگتے ہیں اس کے بعد جگہ پچھ تیار ہوتی ہے ہے نا اور پچھ ایسا نہیں ہے تیار ہوگی بس ایسی چھوڑ کے دیا ملکہ ایسی کھلا چھوڑ دیا جی نہیں دوستو پوری کیر کی جاتی ہے اور جب میچ ہوتا ہے تو مان لیجئے ایک پچھ میں میچ ہو رہا ہے تو دوسری پچھ پہ وہ فیلٹر نہیں لگائیں گے فیلٹر لگے گے اس کے سپائک سے پچھ خراب ہوگی سمجھ گئے نا میری بات لوجک تھوڑا سوچا کریے ہاں نا اس کے سپائک سے پچھ خراب ہوگی تو دوسرے والے اوبجیکشن نہیں کریں گے کہ ہم تو نہیں سپچھ پہ کھیلیں گے اسی لیے دوستو فرسٹ میچ جس پچھ پہ ہو ہے سیکنڈ میچ بھی اسی پچھ پہ ہوگا اب آپ کہیں گے اس پچھ پہ بھی تو سپائک لگیں گے جس پچھ پہ ہو رہا ہے دوستو وہ چلتا ہے ہاں نا کیونکہ وہ یوزڈ بھی گٹ ہوتی ہے فریش بھی گٹ ہوں ہم یوزڈ بھی گٹ نہیں کہہ سکتے تو یہ بات مائنڈ میں تھام کے ایک ترے چنگی طرح سے بٹھا لیجئے کہ فرسٹ پچھ پہ جو میچ ہوگا ہے سیکنڈ میچ بھی اسی پچھ پہ ہوگا ہم دیکھ رہتے ہیں کہ پہلے میچ ہوگا ہے کہ کوئی ایڈ لیڈ پہ کوئی ورم اپ والا ہی مل جائے حالانکہ مین میچ نہیں دوستو تو فریش بھی گٹ ہے دیکھیں جیرا کرک بس کیا بولتا ہے ہاں نا چک تو کریں what to expect the weather in Adelaide has turned around rather dramatically مطلب after a bright and sunny start to the weekend it's gotten dark chilly and the streets are stuck ho 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 short showers are predicted to hit around 7 p.m local time but the game is unlikely to be washed out this will be Adelaide's first game of this world cup and the venue will present a slightly different challenge with its long straight boundaries okay cd boundaries and spinners coming up into the play with more freedom to pitch the ball up the average first inning score here in BBL oh ho since 19-20 when 144 batting first team 16 compared to 9 wins chasing first team okay which is for the first team the first team will win 16 wins after the next team will win this is the rule that the first team will win so the rule will win ایسا نہیں کہ چھوٹی ہے وہ بھی لگ بک بڑی بھی رہیں گے آپ کو تو ہو سکتا ہے دوستو اپنا کیا کہتے ہیں ان کو بیٹنگ میں آ جائے ہاں نا سپینرز بھی رول میں آ جائے اب کارتک باہر ہو چکے پتہ لگ چکا ہے تو اوڈیشہ پانتھ کے لیے سیدھا موقع مل گیا ہے دوستو دینیش کارتک of the field was suspected low back injury in the game against south afrika he batted in a delayed indoors nets on the evie of the match and was also put through a keeping drill ڈرائیوٹ سیڈا کال انہیم وڈ بی ٹیکن بیسڈ آن ہاو ہی پلس آہ دوستو تھوڑا سا انہوں نے اس میں ڈال دیا کیا کہتے ہیں تو کمی فیزن میں ڈال دیا کی فٹ ہے کے نہیں ہے ہاں نا تو آپ یہ لگائیے اگر تو کارتک فٹ ایک ہی چینج ہے اور کوئی چینج نہیں دیکھے گا آپ کو اکثر کو ہو سکتا ہے یا کھلا لیں ہاں نا دیپک نے بھی کچھ ایسا ایکسٹار نہیں تو کرنی دیا اتنی بیٹنگ تو پھر اکثر پٹیل بھی کر سکتے ہیں ہاں نا کیونکہ آپ دیکھئے دیپک ہڈا اور اکثر پٹیل میں فرق ہے اکثر پیور بولر ہے دیپک پیور پیٹسمن ہے یہ پارٹ ٹائم بولر ہے وہ پارٹ ٹائم بیٹسمن ہے اور بھارت کو پارٹ ٹائم بیٹسمن چل جائے گا لیکن پارٹ ٹائم بولر نہیں چلے گا اب ضرور انہوں نے دیپک ہڈا کو رکھا ہے لیکن پھر ان کا یہ رول نہیں ہے یا تو پھر انہوں نے جو اوپننگ میں کھلائیں راہل ویسے بھی اتنا کوئی ایکسٹر آرڈنری کا جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں کر رہے ہاں نا راہل نہیں چل رہے تو میرے اکارڈنگ تو دوستو اکثر پٹیل آنے چاہیے باقی ان کے اوپر ہے ہاں نا چہل کو بھی موقع دیا جا سکتے ہیں ایسے تو لیکن اگر چہل کو موقع ملتا تو بلکل ہی دن ختم ہو جاتا ہے آپ کا بھی بیٹنگ پھر آپ کے پاس دوستو روی چندر رہیں گے آپ کے ساتھ میں بلے باز جو کوئی بھی ڈیم نہیں چاہے گی ان کی بات کریں تو ان کے پاس دوستو کوئی دکھت ہی نہیں ہے سب ہی فٹس ساکیب اکیلی ڈیم کو لے کے چل رہے ہیں اچن شانتوں سرکار لٹن داس ساکیبال حسن افیف مساددک حسین نونال حسن یاسی علی ایک ینگ سٹر مستفیدر رحمان حسن محمود ایک اور ینگ سٹر تسکین اس کی چار وکٹس نو سم مغا جائے گا ویڈاڈ کو لی ہے سکوڑ 500 سو بھی فارمتس میرا کے ایف ویڈ ایٹ وکٹس روم 3 گیمز تسکین اس دی لیڈنگ وکٹس ٹیکر او سپر ٹوال اپس ارشدی پہ 7 یہ دونوں تو ایپورٹن ہے انڈیا's پاور پلے ایک آنومی ریڈ 4.61 is the best اوہو کیا بات ہے مجھا آئے گا خیر یہ سب دیکھنے کا ایک طریقے سے ضرورت نہیں آمیں پچھکا بھی ہمیں پتہ لگیا ہے کہ فریش وکٹ ہے تو کوئی رکھت نہیں آنے والی پچھ ریپورٹ آپ کو مل بھی نہیں سکتی تیلیگرام پہ دے رہا ہوں تینشن مت لیجے سب کچھ آپ کو مل جائے گا لیکن ضروری کیا ہے ضروری کیا ہے دوستوں ٹاس اب آپ کو کہ سر ٹاس کیسے جروری ہے ہاں نا دوستو جو بھی ٹیم ٹاس جیتے گی نا وہ دوسری لینے پہ پریشر بیلٹ کرے گی اب آپ کو کہ سر کیسے آپ کیسے میں کیوں بول رہے ہو ہاں نا دھانتے سرو دوستو گراؤنڈ بڑھائے سپینر گیم میں آئے گا پیسر کی وکڑ پہ اگر سپن بالنگ سکے گی تو جب ڈارگٹ دیکھے گا نا بندے کو ایک سو ساٹھ ست ترسی کا ڈارگٹ دیکھے گا آؤٹ ضرور ہوگا چھکا مارنے کے ٹرائی کرے گا ہے نا اور اشوین کو ایسے چھکے لگانا آسان نہیں ہے سپیشلی اگر چھال کھیل گیا تو مطلب کہ کتنے سالوں سے وہ دس بارہ سالوں سے وہ وہ اپنا بینگلار کی وکڑ پہ کھل رہے چندہ سواں بھی کھیل رہے تو اس کو اگر دو چھکے بھی بڑھیں گے نا تیسری ور بس کی وہیں گرے گی اس کو بہت تجربہ آئے تو خیر یہ ڈسکشن کا وشہ نہیں ہے ہم مانکے چلتے ہیں بھارت آنس جید کیا بھارت بیٹنگ کر رہا تو بھارت بیٹنگ کر رہا ہے اب آپ لوگ کہو گے کہ سر ایسے بات نہیں بنتی ہے آپ اپنی پیچھ ریپورٹ دو دوستو جب کوئی میچ ہی نہیں ہو میں کہاں سے آپ کو پیچھ ریپورٹ دے دوں میری بھی سنو نا مجھے لگ بھگ دو سے تین میچ رکھتے ہیں آئی پیل میں تب ہی میری پچھ کامیاب ہوتی ہے ایسے جب کوئی میچ ہی نہیں ہو پیچھ ریپورٹ کہاں سے دے دوں تیو آپ کو مل سکتے ہیں پرائیب جہاں پہ دیکھیں جو بھی ٹاؤس جیتے گا وہ باولنگ ساری بیٹنگ کر رہے گا تو میں نے بھارت آس جیت گیا ہے بھارت بیٹنگ کر رہے شروع میں پیسر کو ہیلپ ملے گی تسکین اور مصطفیزر کہاں پہ ہے یہ رہا جیسا حسن میں حسن بھی تو پیسر ہیں لیکن اب تھوڑا سا ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ تو اس وجہ سے مصطفیز کو کھلائے جا سکتا ہے لیکن اگر حسن محمود دیتھ آور کر رہے تو ہم حسن محمود کے ساتھ جائیں گے ساکیب کو تو لینا پڑے گا تو ان کے تین بولر آ چکے ہیں اور ابھی یہ بندہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ ایک ڈیتھ آور اگر کوئی اور کر رہے تو اسے لیا جائے گا یہاں سے پھر روہی تو رافل میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو لیا جائے کیونکہ سیورو میں پیسر کو ہیلپ ملے گی سکائی اور کوہلی دون لیا جائیں گے اور پانڈیا آلڈی آ چکے ہیں تو یہ تین ویٹسمن مطلب کہ ایک ایج دے دے کہ کنفرم ہے کہ یہ تینوں کھیلیں گے کھیلیں گے کھیلیں مطلب یہ نہیں کہ میچ کھیلیں تو میچ تو کھیلیں گے اچھا سکور کھیلیں گے اچھا اچھی پاری کھیل کے جائیں گے ہاں نا اس کے بعد بھارت کا ایک بیٹسمن ہمیں اور چاہیے ہاں نا وہ روحیٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ راہل بھی ہو سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ہویا دونوں نہیں ہوئے گا پھر بتا رہا ہوں کوئی ایک ہو سکتا ہے اچھا سکتے ہیں سیکنڈ انگس تو سیکنڈ انگس ہے دوستو سپنر کا رول آئے گا اکثر کے تھوڑا سا راؤڈہ کھیلنے پر تو اس وجہ سے میں اچھون کے ساتھ جا رہا ہوں اور بھارت کے دو پیسر آئیں گے دوستو عرشدیب شامی یا پھر بھووی بھووی کو تھوڑا سا میں زیادہ ریٹ کرتا ہوں تو بھووی کو لیا ہے حالانکہ دونیا شامی کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ بھی بیسٹ پلیئر ہے لیکن میں تھوڑا سا مائنڈ میں رکھتا ہوں اشوین کو لیا ہے شامی کے ساتھ جا رہا ہے لیکن میرا آپ ڈیسیزن سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک سپینر خود سوچ کے لیے سیدھی باؤری سٹیٹ ہے اگر دیپک بولی کریں کہ دیپک سے بڑھی آ تو مجھے کوئیس چوائس ہی نہیں ہے لیکن اب تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے مساددک ایک ایمیچ چلے ہیں دوستو ایک آدھی بکڑ مل گئی ہوگی لیکن روڑی نہیں ہے ہر مچ میں چلیں گے ابھی آپ کہیں گے سر دوسری روی کا ویٹس میں نہیں آیا لیلو یار ایک لیلو کیا دکھتا ہے لیٹن کو لیلو عفیف کو جنتا لے رہی ہے کربیر آئے ٹھٹھا کر رہا ہے چل رہا ہے دوستو لیکن بھارت کے اگنس چلنا الگ بات ہے سوچتا ہوا یہ بندہ پیچھلے مچ میں 1780 کر گیا دوستو یہ تو دیکھو وہ کس کے اگنسٹ کر کے گیا ہے ٹیم کوئی ڈھنکی ہو نا تو بات بھی ہے بھارت جیسی ٹیم کے اگنسٹ ہمارے تو مانیں گے ہم اسے اب دیکھئے دیکھتے کہ کوئی بڑا پلیر تو نہیں ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ محنت کرنے کے بات ٹیم منایا کرو ایسی مو اٹھا کے کسی کی ٹیم مت لیا کرو ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈھائن دیا کرو تو بانگلہ دیش بانگلہ دیش یہ رہا پہلے بیٹنگ کی تھی اس نے کوئی ڈککت نہیں ہے تو ڈیتھ پتہ لگ جائے گا مسددیک یہ سپینر کر رہا کیا میں گلت تو نہیں کروں مسددیک تو سپینر ہے پھر یہ میچ اینڈ تک لے گئے ہوں گے تو تو یہ اینڈ تک لے گئے ہوں گے رنز پھر پندرہ سولہ ہوں گے ارے ساکیب انیس وار ساکیب نے گیا حسن محمود یہاں سے پتہ نہیں کون کرے گا کوئی اور میچ دیکھتے ہیں یہاں سے پتہ لگا یہاں سے پہلے والیں آئی تھی ان کی ارے حسن محمود کر رہے ہیں یار مستفیزر ایک آور کر رہے ہیں لیکن ساکیب اور حسن محمود کر رہے ہیں تو مستفیزر باہر جائے گا تسکین بھی حالا کی بلکل بھی نہیں کر رہا لیکن اسی پرسنٹ سے زیادہ کسی پلیئر کو لیا ہے تو اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں اب آپ کہیں کہ سر دو پلیئر آپ نے ایسے لیا جن کو کوئی نہیں لے رہا دوستو اب آپ چاہو چھوڑ سکتے ہیں مجھے پسند ہے تو میں لے رہا ہاں افیف دیکھے تو جہاں کر کر رہا ہے کچھ زیادہ ہی ایکسٹر آرڈر نہیں کر رہا ہاں یہ تو دیکھ لینا ایک بار پچھلا میچ دیکھتے ہیں جو بانگلہ دیش لگوک ہرا ہوا میچ جیتے ہیں ایک طریقے سے افیف باہلینگ کا دو پہتہ نہیں بیٹنگ ٹھیک تھا کر رہا ہے پانچویں پانچویں نمبر پہ کر رہا ہے باہلینگ نہیں کر رہا مسادھک باہلینگ پوری کر رہا ہے آگے باہلینگ تو پوری کر رہا ہے بیٹنگ بیٹنگ بھی کر رہا ہے مسادھک ایک اپشن ہو سکتا ہے آپ کی رول ڈاوڈ ریو کھلپ میں سپینر کا گراؤنٹ یہاں آپ حسن کی جوہاں ٹرائی کر سکتے ہو بہلینگ بیٹنگ دو نو کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کی کام آ سکتا ہے فیلال اپنی یہ ٹیم کمپلیٹ ہے اب آپ کہیں کہ سر پوری بھارت کے فیور میں چلے گئے دوستو باپ کور سمجھ جا رہو یا سی وی سی حالانکہ سب سے سیف تو دوستو یہی ہے پھر مطلب کیا بیٹنگ کر رہا بندہ سمجھ نہیں آ رہا اب دیکھیں اور سیکنڈ انگس دوستو تھوڑا سی چینج ہو گی دیکھیں سیکنڈ انگران بڑھتا ہے ارے ہو جا کوپی ہو گئی ہے نا اب دیکھیں سیکنڈ انگس میں حسن باہر چلا جائے گا سب سے پہلے حسن باہر جائے گا اس کی جگہ آ جائے گا مصدق ایک تو بہلی چینج ہو گیا دوسرا تسکین کی بھی پھر کو خاصی اہمیت نہیں ہے چاہو تو باہر کر سکتے ہو ہا نا اب ایٹی سلی نلی ہے چل ہم نے لے لیا لیکن پھر اشوین کی جگہ بھی آپ شامی ٹرائے کر سکتے ہو کیوں ڈیٹھ پالنگ دوستو حالانکہ آشوین بھی ویکٹس لے کے جائیں گے لیکن ڈیٹھ پالنگ ہاں نا اس کے بعد تسکین کی جگہ آپ افیف لے سکتے ہو گر پالنگ کی ضرورت نہیں ہے ایٹی تھری نے لیا ہوگا لیا ہوگا ہمیں ضرورت نہیں ہے ہاں نا اب یہاں پہ دیکھی آپ یہاں پہ پھر آپ راہل بھی لے سکتے ہو کسی ایک ڈیٹھ کو نکال کے ہاں نا کر سکتے ہیں کیپٹین چینج ہو جائے گا یہاں پہ کام کیپٹین کو ساکی بنے گا پھر بی سی سرکمار کوہلی کوئی بھی بنا سکتے ہو کی ہارت دیکھا پھر بولنگ میں رول رہا ہے جائے گا بیٹنگ ان کے تک بات ہی نہیں جائے گی بھارت پہلی سماؤپت کر دے گا تو دوستو میرے کہنے پہ ایک تو بیڈ بول پہ ہمیں کھی لیے ہاں نا اور دوسرا چیک کریں دوستو سولہ سترہ روپی کا ڈسکاؤنٹ ہے بیس کی بیس ٹیوں میں اور فری میں آپ تین ٹی میں لگا سکتے ہیں میرے کہنے پہ بیڈ بول پہ کھی لیے دھنیا بات